تناسہ جڑی ایک اور بڑی خبر بتا دیں آپ کو وہاں مچھے ہنگاوے میں چھے لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کوئیٹا میں جاری پیزلشن کے دوران چار لوگوں کی جان گئی اور فیصلہ باد میں دو لوگوں کی موت ہونے کی بھی خبریں پھر روز کی آگ میں امران کان کے سمر تک سرکشابل کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں تصویر راول پنڈی سے سینا کے مقیالے کی پہلی دیکھ رہے ہیں آپ دوسری تصویر فیصلہ باد سے تائے سائے دفتر کی ہے ان دونوں ہی جگہوں پر جم کر پتھر بازی ہوئی ہے ادھر امران کان کے گرفتاری کے بعد پاکستان میں حالات بگڑ گئے ہیں امران کان کے سمرتک اور وہاں کی فلس آمنے سامنے ہیں حالات کو سمالنے کے لیے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سیوہ کو بند کر دیا گیا تاکہ حالات اور خراب نہ ہو جائیں جس کے بعد سوٹی کی کمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان میں موبائل براد بین کو نیلمبت کر دیا گیا جس کے وجہ سے ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا سائٹ بند ہو گئے دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے پنجاب راند کے گریہ منترالے نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے بعد لاہور کے الگ الگ علاقوں میں انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئے وہیں جب پاکستان کے کئی شہروں سے ہنسہ اور پردرشن کے معاملے سامنے آنے لگے تو پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سیوہ بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا حالانکہ انٹرنیٹ سیوہیں کب تک بند رہیں گی اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے جس میں سبھی سرکاری اور نیجی سکول شامل ہیں سرکار کی اور سے جاری آدیش میں فیلحال صرف بدوار کو ہی سکول بند رکھنے کی بات کہی گئی ہے لیکن جس قدر پورے پاکستان میں بوال اور ہنسہ کی تصویریں سامنے آئی ہیں اس سے امید نہیں ہے کہ وہاں آگلے کچھ دنوں تک سکول کھل پائیے جس کا اثر وہاں کے چھاتروں پر پڑنات تیہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکرطہ پارٹی پرموک عمران کھان کی گرفتاری کا بھروت کر رہے ہیں دیش بھر میں جگہ جگہ پردرشن کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور آگ جنی کرتے دیکھے عمران کھان کے گرفتاری کے بعد پاکستان کی کائشہروں میں جم کر بوال ہوا ہے راول پنڈی سے لے کر پیشاور کراچی سے لے کر لاہور تک ہنسہ کی آگ میں جھلس گئے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سرکشاول کے ساتھ عمران کھان کے سمرتکوں کی جم کر جھڑپ ہونے کی خبریں ہیں جس کے بعد اسلام آباد سائید پورے پاکستان میں دھارا ایک سے چوالس لاغو کر دی گئی ہے تاوائے کہ اگر ایسے حالات رہے تو پاکستان میں امرجنسی بھی لگائی جا سکتا ہے پاکستان سے آئے ایک اور ویڈیو میں تو وہاں کی اے فوس کا ایک پلین آگ میں گھرا ہوا نظر آیا اور آروپ لگائے جا رہا ہے کہ اسے بھی عمران کھان کے سمرتکوں نے آپ کے حوالے کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی وائیو سینا کا یہ ویمان میانوالی بیس پر کھڑا ہوا تھا جسے عمران کھان کے سمرتکوں نے آپ کے حوالے کر دیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو شہباز سرکار کو راست نہیں آیا یہی وجہ تھی کہ سرکار کے لوگوں نے فوج کے ساتھ مل کر انہیں راستے سے ہٹانے کی سازش رچی لیکن اس کے بعد انہوں نے فوج کے اس ادھکاری کو کھلے طور پر نشانے پر لینا شروع کر دیا حالانکہ فوج نے اسے عمران کھان کی منگڑند کہانی بتایا تھا اور انہیں نصیت دی تھی کہ وہ اس طرح سے پاکستانی سینا کے عدھکاریوں کے خلاف جھوٹے آروب لگانے بند کر دیں لیکن خفیہ ستروں کا دعویٰ ہے کہ عمران اس کے باوجود نہیں رکے